مرحبا رحمت الرحیم نیکسٹ میکس او ورڈ 2016 میکس او ورڈ 2016 کے 6 کلاس میں آپ لوگ آخشان دے داد جو ہے ہم نے سیکھنا ہے وہ سٹائلز کا سیکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سٹائلز کو کس طرح دیکھنا ہے جو ہمارے پاس ٹیکس لکھا ہوتا ہے اس کے کس طرح ہم سٹائلز کو منج کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم سٹائلز کو چینج کرتے ہیں تو جو بھی آپ لوگ نے یہاں پہ لکھا ہوگا جو ہے پونٹ کلر چینج کر دیتا ہوں یا اس کو انکریز کر دیتا ہوں یہاں پہ جو میں اس کو انکریز کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہ یہاں سے اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں یہ جو میرے پاس سٹائل تھا وہ نورمل سٹائل میں میرے پاس یہ سیلیکٹ تھا اس کے بعد آپ لوگ نے ایک بات کے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نیکسٹ میں جائیں گے تو جو بھی آپ اس میں چینج کریں گے تو آپ کا جو کیا ہوگا آپ کا جتنا دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس سپیسنگ ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس سوٹی سی سپیس ہے اس میں تو جب ہم نو سپیسنگ پہ جائیں گے تو آپ کا کیا ہو جائے گا اس کی سپیس جو ہے وہ کم ہو جائے گی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں بڑا سا پیارگراف ہم نے لکھا تھا جب ہم نو سپیسنگ میں جائیں گے تو ہمارے پاس اس کی سپیس جو ہوگی وہ کم ہو جائیں گے میکس ورڈ دو تازن سیون ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ دیکھیں اس کو کلر کیا تھا یا اس کا سائز میں نے بڑا کیا تھا جو میکس ورڈ دو تازن سیون ہے یا ٹو تازن ٹین میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسٹائل چینج کر دیتے تو آپ کا سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اگر آپ اس کو سٹائل وغیرہ کا چینج کر دی تو تو آپ نے اگر اس کو کلر وغیرہ کی ویا اس کا بولڈ کی لیکن لیٹس 2016 میں اس طرح کچھ نہیں ہوتا صرف اس کے درمیانی سپیس کو کیا کر دیتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے اس طرح میں یہاں سے جو ہے انہوں نے اس پیسنگ بھی کلک کرتا ہوں دیکھیں اس میں کیا ہوا تھا کہ جتنا اس نے بائی ڈی فال یہ والے جو چیزیں اس کو ویسے رکھا باقیوں کو کیا کر دیا اس نے چھوٹا کر دیا تو اس بات کا آپ لوگوں نے خیال لگنا ہے کہ سپیس والا جو اپشن ہے وہ آپ نے پہلے سے سیلیکٹ کرنا اس کے بعد آپ کے پاس یہاں سے اگر آپ دیکھتے تو دوسرے آپ کے پاس موجود ہے جس میں سے آپ کوئی بھی جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہو یا اپنے پیر اگر آپ کو یہاں سے ایسے سیلیکٹ کر رہے ہیں وہاں سے اس کے بعد یہاں پہ جائیں تو آپ کو جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ چینج نظر آئے گی کوئی کلر وغیرہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کوئی وغیرہ کلر اس کو دے سکتے تو اس میں سے کوئی بھی سٹائل جو ہے آپ استعمال کر سکتے زیادہ تر جو ہمارے پاس سپرینٹ آکشن آتی وہ ہائیڈنگ ون کی اچھی آتی ہے ہائیڈنگ ٹو بھی ہمارے پاس اچھا چلتا ہے وہ آپ لوگ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کو کس طرح بنا سکتے اس کے بعد اگر آپ نے کلیئر فورمیٹنگ کروانے تھی یہاں پہ کلیئر کروا دیں اس کے بعد اپلائی سٹائل وغیرہ اس کی اوپر اپلائی کرنا تھی یہاں پہ آپ کلک کرتے تو سٹائلز نیم وغیرہ یہاں پہ جو ہے موڈیفائی کر سکتے اس کو یعنی اپنا خود سے سٹائلز وغیرہ یہاں پہ بنا سکتے ہو یا جو یہاں سے جو ہے کریئیٹر سٹائل یہاں سے خود سٹائل وغیرہ بنا سکتے جس طرح میرے پاس سٹائل ون ہے اس کو پیرگراف سٹائل پریوی ہوگا اس کو یہاں سے جو ہے میں موڈیفئے کرتا ہوں اس کا یہاں پہ جو ہے ایک ڈائلوگ باکس اوپن ہو جاتا ہے جس میں ہمارے پاس پرپرٹیز ہے سٹائل نیم ہے سٹائل ون سٹائل ٹائپ لنکڈ پیرگراف انڈ کریکٹرز بھی نہیں اس کا لنک اس کے ساتھ ہوگا پیرگراف اور اس کے کریکٹرز سٹائل بیسڈ اور نورمل ہمارے پاس ہوگا سٹائل ون اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ آپ نے کون سا جو ہے وہ سلیک کرنا جس طرح میں سکل ہے یہ فونٹ سٹائل رکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس کا جو باڈی سائز ہے اس کو میں جو ہے وہ سکسٹین رکھ لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے میرے پاس ٹیکس اگر بولڈ کرنا چاہتا ہے بولڈ اگر اس کو اٹیلک کرنا چاہتا ہے اٹیلک انڈرلائن کرنا چاہتا ہے اٹیلک لیکن میں اس کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے جو ہے وہ اوکے کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہاں پہ جو ہے سٹائل ون کے نام سے ایک سٹائل اوپن ہوا جس میں جو ہے اس نے سارا رائٹنگ جو میں نے لکھا تھا اس کو اس نے چینج کر دیا تو یہاں سے آپ کوئی بھی سٹائل وغیرہ بنا سکتے ہو اگر یہی کام آپ یہاں سے دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے جو ہے وہ کوئی بھی سٹائل لگا سکتے ہو ہمیں جس طرح ہم یہاں پہ کلک کردی تو سیم ہی کام ہمارے پاس یہاں سے بھی آ سکتا ہے یہاں سے کوئی بھی سٹائل آپ سلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس امپورٹنٹ اوپشن آجاتی ہے ہمارے پاس اپشن آجاتی ہے ہمارے پاس دیکھنا چاہتیھیں ہمارے پاس دیکھنا چاہیے ہمارے پاس جو ہے فائنڈ کوئی بھی چیز اگر آپ اس میں سے ڈونڈنا چاہئے فرض کریں میں ایک پیرا لکھ رہا تھا جس میں یہاں پہ میں اس لائن کو کوپی کر کے اس کو دو دفعہ کوپی کرتا ہوں اب میں اس پورے پیرا گراف میں یا پورے پیج میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے نام کو ڈونڈنا چاہتا ہوں یعنی عمر کے نام کو جو ہے وہ فائنڈ کرنا چاہتا ہوں اور اس کو ریپلیس کروں گا تو اس کے مارے پاس شورٹ کٹ کی ہے جب آپ کنٹرول ایف پریس کرتے ہو تو آپ کے پاس جو ہے وہ فائنڈ کا اپشن آ جاتا ہے تو یہاں پہ نیویگیشن ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کیا فائنڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ جو آپ نے سپیلنگ لکھے ہیں وہاں اس کو کیا کرو فائنڈ کرو تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں جہاں پہ عمر لکھا ہوا تھا اس نے اس کو کیا کر دیا فائنڈ کر دیا اب آپ کے پاس نیکس اپشن آ جاتے ہیں ریپلیس کی تو پہلے کسی چیز کو آپ فائنڈ کرو گے اس کے بعد اس کو ریپلیس کرو گے تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ایک ڈائلوگ باکس آؤپن ہوگے اس میں پہلا کیا لکھا ہوئے کہ فائنڈ آپ کیا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں عمر کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں سہیل کے ساتھ تو یہاں پہ وہ سپیلنگ لکھنے جس کے ساتھ آپ ریپلیس کرنا چاہتے اگر آپ ایک الفاظ کو ریپلیس کرو گے تو فائنڈ نیکس پر کک کر دوع گے اگر آپ نے ریپلیس آل کر دینا تو جہاں جہاں پہ عمرھ لکھا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا ریپلیس ہو جائے گا اس کے بعد ارلہ ڈان ٹوی میڈ ریپلیس میں اب دیکھیں جو جہاں جہاں پہ عمرھ لکھا تھا اس نے کیا کر دیا اس کو سہیل کر دیئے یہ دیکھیں یہاں پہ عمر لکھا ہوا تھا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ایمیل ایڈریس میں میرا عمر لکھا ہوا تھا تو اس نے اس کو کیا کر دیا سہیل کر دیا تھا تو یہ ہمارے پاس فائنڈ اینڈ ریپلیس کی اپشن ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس سیلیکٹ کی اپشن ہوتی ہے سیلیکٹ آل کرو گے تو آپ کا پورا پیرگرپ سیلیکٹ ہو جائے گا یعنی کنٹرول اے کے ذریبے آپ اس کو اچھا اچھا سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ نے ایک سیلیکٹ ابجیکٹس کرنا ہے یعنی ابجیکٹس اگر ہمارے پاس کوئی پکچر وغیرہ ام نے امپورٹ کروائی اس کو یا امجیکٹ اس طرح لے سکتے ہیں اس کے بعد الٹیکس smالر formitting note ہے اگر آپ نے ڤکھا نئے اگر آپ نے کسی پی violin میں جو ہے وہ format وغیرہ لگائیں جس طرح میں نے اس ٹیکس کی اپر فارمیٹ لگایا تھا فارمیٹ سمرا کہ میں نے اس کو بولڈ کیا تھا اور اس کا سائل سوڑا سا بڑا کیا تھا تو یہاں پہ جو ہے آپ کلک کرتے اور یہاں پہ کلک کرتے تو جہاں جہاں پہ آپ نے فارمیٹنگ وغیرہ لگائی ہوں گے وہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ جائے گی اس کے بعد سیلیکشن پین ہے اگر آپ پین کے ذریعے کس چیز کو سیلیکٹ کرنا چاہتے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ایک پین سی اپنی شو آل ہائیڈ آل اگر آپ سب کو ہائیڈ کرنا چاہتے یا شو آل کروانا چاہتے تو یہاں سے جو ہے وہ آئیڈ اور وہ کر سکتے جو آپ کروانا چاہو اس سے تو یہاں تک ہمارا جو ہے وہ ہوم کا ٹیپ کلیر ہو گیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم انسائٹ کا اپشن یا انسائٹ کا ٹیپ جو ہے وہ دیکھیں گے یہاں تک بھی کافی ہے اللہ حافظ